اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد معزز صامین اکرام ہم اور آپ رمضان البارک کے مہینے میں آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں یہ آخری عشرہ اس کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے اور یہ وہ عشرہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مستعیدی کے ساتھ خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے اہل وعیال کو بھی عبادت کے لیے جگہتے تھے کہ عبادت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں جتنی کوشش کیا کرتے تھے اتنی دوسرے ایام میں نہیں کرتے تھے اور اس کوشش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شامل تھا کہ آپ اس میں عتقاف بیٹھتے لیلت القدر میں آپ جو ہے جاگتے اور اسی طرح سے آپ جو ہے سبے شب قدر کو تلاش کرتے اور اسی طرح سے خود بھی جاگتے اور اپنے اہل وعیال کو بھی جگہتے جیسا کہ روایت ہے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو اس کے راویہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ میں داخل ہوتے تو عبادت کرنے کے لیے اپنی کمر کو قس لیا کرتے تھے اور اپنی گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے اور رات بھر جاگتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جا سکے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی الفاظ شد دمیہ ذرا یعنی عبادت کی تیاری اور عادت سے زیادہ عبادت کی کوشش کرنا اسی بات کی طرف کے نایا اور اشارہ ہے اور اس کا معنی عبادت میں تیزی کے بھی ہے کہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے اور ابھی کہا گیا ہے کہ عورتوں سے علاہد کی اختیار کر لیتے تھے اور عورتوں سے جمع وغیرہ کرنا ہمبستری وغیرہ کرنا بھی چھوڑ دیا کرتے تھے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول جو ہے کہ احیاء علیلہ یعنی اس کا معنی ہے کہ رات کو نماز وغیرہ کے لیے بیدار رہتے تھے رات کو جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو جاگ کر صرف گپ شپ کریں اور رات کو صرف ادھر ادھر ٹھالیں گھومیں یا اس طرح سے چائے و بریانی اور تمام تیگر کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر اور اسی میں لگے رہیں اور رات بر جاگتے رہیں اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ رات کو جاگنے بھی اور الٹے سیدھے دھر ادھر کے کام بھی کریں آپ رات کو جاگنے کا مقصد یہ ہے کہ تلاوت کریں رات کو جاگنے تو خیام اللیل کریں نوافل کی ادائیگی کریں اور اسی طرح سے اذکار پڑھیں دعا پڑھیں یہ مقصد ہے احیاء علیلہ کا مطلب یہ ہے کہ رات وغیرہ رات میں جاگ کر کے نمازوں کو کسرت سے پڑھتے تھے ایک حدیث میں دعا شرد اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ مجھے یہ علم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید پڑھا ہو پھر صبح تک قیام کرتے رہوں اور حمزان و بارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں کسی اور مکمل مہینے کے روزے رکھے ہو تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول قسرت سے اس میں تمام کام کیا کرتے تھے تو اہی علیہ لہو یعنی رات بیدار رہنا رات بھر جاگنا اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ بیدار رہتے تھے یا پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیشہ اور سہری وغیرہ کو نکال کر ساری رات قیام کرتے تھے اور اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ رات کا اکثر حصہ بیدار رہا کرتے تھے تیسری بات جو کہیے کیوائی قضاح لہو یعنی قیام اللہ علیہ کے لئے اپنی ازواج متحرات کو بھی بیدار کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اپنی بچوں کو اپنے حیلویال کو بھی جگایا کرتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سارا سال ہی جگایا کرتے تھے لیکن یہ صرف رات کے کچھ حصہ میں قیام کے لئے ہوتا تھا اسے اللہ کے سوال ہمیشہ جگاتے تھے نماز کے لئے قیام کے لئے دعا کے لئے لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا تھا اور آخری عشرہ جب آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جگاتے تھے کہ اٹھو اور رات میں عبادت زیادہ کرو اور زیادہ دیر تک جاگوز اس میں شب قدر کو تلاش کرو اور قرآن کریم کی زیادہ زیادہ تلاوت کرو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے اور اس کے بعد آپ فرمانے لگے کہ سبحان اللہ آج رات کیا فتنے اتارے گئے کیا خزانے نازل کیے گئے ان کمروں والیوں کو کون جگائے گا دنیا میں بہت سی لباس والیاں آخرت میں بے لباس ہوں گی صحیح بخاری کے رات میں معلوم یہ ہوا کہ یہ رات جو ہے اگر اس میں فتنے ہیں اس میں خزانے ہیں لیکن انسان اس میں جاگے اور اس میں زیادہ اپنے بچوں کو جگائے اور جگا کر کے عبادت کرے تو اس کے لئے فائدہ اور نفع بخش ہوگا ورنہ اس کے لئے نقصان دے ثابت ہو جائے گا یہ خدیث میں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر پڑھنا چاہتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیدار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اٹھو اور نماز ادا کرو تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے اپنے حیل و آیال اپنے بچوں کو بھی جگاتے تھے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی جب رات کو جو ہے اٹھیں تو اپنے بچوں کو جگا دیا کریں اپنے بچوں کو اٹھائیں تاکہ وہ بھی قیام اللیل کریں وہ بھی تلاوت کریں وہ بھی جو ہے اذکار پڑھیں اور اسی طرح سے زیادہ زیادہ نوافل کی ادائیگی کریں آپ خود مسئول ہیں اپنے بچوں کے آپ ذمہ دار ہیں اس لئے آپ بچوں کو رات کو جگائیں یہ آخری اشرح ہے اس آخری اشرح میں اس کا خاص طور سے احتمام کرنا چاہیے بہت ہی ضروری ہے اور ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنائے اور اسی آئیڈیل اور نمونے کے اتحاد خود بھی عمل کرے اس لئے کسی شخص کو یہ علم نہیں ہے نہیں پتا ہے کہ کب وہ دنیا سے چلا جائے اور اس کو یہ دوبارہ یہ وقت ملے یا نہ ملے دوبارہ اس کو یہ دن نصیب ہوں یا نہ ہو یہ راتیں ملیں یا نہ ملیں کسی کو خبر نہیں ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس رات یعنی آخری اشرح جس میں ہم چل رہے ہیں خود بھی اٹھیں اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں خود بھی جا گئیں ان کو بھی جگہ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف ان کو مائل کریں اور کہیں کہ اٹھو اور رات و رات جو ہے اللہ کی عبادت کرو قیام کرو تلاوت کرو سجدہ کرو اور اسی طرح سے اللہ کے سامنے رور گڑھاو یہ بیماری کے ایام ہیں اللہ رب العالمین دعاوں کا سننے والا ہے اللہ تعالی ہی تمام بیماریوں کو دور کرنے والا ہے ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہی ساری لذتیں آپ کی ختم ہو جائے اور اس طرح سے صاحب کو موت آ کر کے دبوچ لے اور اس طرح سے جو کچھ آپ نے اپنے اندر اتنی ساری چیزیں بنا کر رکھی ہیں اور اسی طرح سے بہت سارے آپ کی خیالات ہیں بہت ساری آپ کے خطے ہیں وہ پھیل ہو جائے اور آپ کی موت ہو جائے اس لیے جو ایام ملے ہیں اس کو غنیمت سمجھو اور اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ مرنے کے بعد آپ کو ندامت و شرمندگی ہو کام کر کے جاؤ گے تو جو کچھ یہاں بوگے وہاں وہی کٹو گے الدنیا مزرعات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے اور رمضان میں پھر آخری شرع بھی ہمیں نصیب ہوا ہے شب قدر بھی نصیب ہوا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال لکھنا چاہئے کب کس وقت کس کی دنیا سے کور رخصت ہو جائے کسی کو پتا نہیں آئے دن آپ ہر روز اکثر و بیشتر اموات کی خبریں سنتے رہتے ہیں اور دیکھیں دیکھتے رہتے ہیں اس لیے انسانوں کو چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اس دوقات خیال لکھیں اور اس کو ضائع اور برباد نہ کریں اس آشرے میں جو ہے اور دنوں کی جو فضیلت اور خصوصیت ہے ہمیں معلوم ہونا چاہے کہ دوسرے دنوں سے سنتے ہیں علماء سے دعات سے سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں کہ یہ ایک ایسی رات ہمارے درمیان اس آخری اشرے میں آتی ہے جو ایک ہزار مہینے سے بہتر اللہ نے قرآن میں قدق فرمایا ہے لیلت القدری خیر من الف شہر یعنی تقریباً ایک ہزار مہینے یعنی تقریباً تیراسی سال چار مہینے بنتے ہیں اس لیے یہ آخری اشرہ ہے اس میں آپ شب قدر کو بھی تلاش کریں یہی وہ اشرہ ہیں جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ حامیم و القتاب المبین آپ اس کو پڑھیں گے سور دو خان کو ایک نمبر سے لے کے چھے نمبر تک تو اس میں اصاب لکھا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا اور یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اس قرآن کریم کو بھی اسی رات میں نازل کیا ہے شب قدر کے راتوں میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اس لئے عزیز صاحب اور دوستو اس کا خاص احتمام کریں قرآن مجید کو قصرس سے تلاوت کریں اور اس کے ترجمہ اور اس کے معانی اور اس کی تفاصیل کو بھی پڑھیں تاکہ پتا چلے آپ کو کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور ہمیں کس بات کی طرف مخاطب کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ نے اپنے رب کی بات کو سمجھیں گے تو اس پر زیادہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اس کے علاوہ آپ یہ بھی جان لیں کہ یہ رات جو ہمارے سامنے یا یہ جو آخری اشنا اس میں جو راتیں آتی ہیں اس میں ہر حکمت کی والی جو عمر ہوتی ہے اس میں تقدیریں جو ہوتی ہیں اس کے میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اس میں لکھے جاتی ہیں کہ انسان پورے مہینہ پورا سال کیا کرے گا اسی طرح سے اس میں گویا کی تقادیر جو ہوتی ہیں اس میں لکھے جاتی ہے کہ اس سال میں کون مرے گا کون پیدا ہوگا کون ہلاکت سے دوچار ہوگا کسے نجات اور کامیابی ملے گی ساری چیزیں اسی آخری اشرے میں اتاقراتوں میں لکھی جاتی ہیں تو معلوم میں ہوا کہ یہ بہت ہی اہم ایام ہے آپ چاہو تو اپنی تقدیر میں اچھی چیزیں لکھوالو اور آپ چاہو تو اس کو چھوڑ دو اس لیے عزیز ساتھی اور دوستو اس اہم ایام کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کون شخص سعادت مندوں میں شامل ہوگا اور کون بدمختوں میں شامل ہوگا کس کو عزت ملے گی کس کو ذلت ملے گی کس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا کس کو خشکسالی کا سامنا کرنا پڑے گا اور کون ہوگا جو اللہ رب العالمین کے سامنے تمام طرح عبادات کرکو کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنا لے گا اللہ رب العالمین چاہے تو ساری چیزیں مقدر میں لکھ دیتا ہے اس لیے ہمیں چاہے کہ ہم سارے اچھے کام کریں لیلت القدر میں مخلوق کی تقدیر لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لیلت القدر میں لوحے محفوظ سے اسے منتقل کر دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین سواب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص بستر و چٹائی بچھا رہا ہے اور کھیتی باڑی میں وصروف ہے حالانکہ وہ تو فوتشدگار میں شامل ہے کہا گیا کہ اس کا معنی یہ کہ اس رات مقادیر فرشتوں کے لیے واضح ہو جاتی ہے لیلت القدر کا معنی قدر کے ہیں تعظیم کے ہیں ان خصوصیتوں اور فضیلتوں کے بنا پر یہ قدر والی رات ہے یا پھر معنی یہ کہ جو بھی اس رات میں عبادت بیدار ہو کر کے کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا عزت و مرتبہ والا ہوگا قدر کا معنی تنگی کے بھی ہیں یعنی اس کی تعین کا علم اللہ رب العالمین کی یہاں خفیہ رکھا گیا ہے کسرس سے اترتے ہیں سواسوان سے زمین پر کی زمین پوری تنگ ہو جاتی ہے آسمان سے لیکے زمین تک فرشتوں کا ہی نزول ہوتا رہتا ہے اس طرح سے تنگی ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے سورہ فجر میں اللہ نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے تو اسی ساتھیوں اور دوستو یہاں قدر کا معنی رزق کا تنگ کرنا کر دیا جاتا ہے البتہ آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ لیلت القدر یہ بہت ہی اہم ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تاقراتوں میں جو آخری عشرے میں ہمیں مل لائے ویسے تو پورے عشرے ہمیں جاگنا چاہیے عبادت کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی شخص تاقرات کو ہی جاگ کر اس عبادت کو کرتا ہے لیلت القدر کو تراج کرتا ہے تب بھی اس کے لئے بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے آپ کو معلوم ہوگا صحیح مسلم کے وہ روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قام لیلت القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من زمبی کہ جس شخص نے لیلت القدر میں ایمان اور عجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ آپ راتوں کو اٹھ کر کے قیام کرتے ہیں نفل پڑتے ہیں اور اس طرح سے ایمان کے ساتھ و نیت کے ساتھ سواب کی نیت سے سارے کام آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس لئے حضرت ساتھوں اور دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اہمیت کو سمجھیں اور اس کی فضیلت کو جانیں یہ ہمارے لئے بہت ہی اہم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو کچھ خصوصیات سے نمازہ ہے مثال کے طور پر اس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے سے بہتا رہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بابرکت قرار دیا ہے اسی طرح سے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اسی رات بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے اس رات میں فرشتوں کا نزول کسرس سے ہوتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے اسی طرح سے انسان کو چاہے کی معلوم بنا چاہے کی یہ رات جو ہے سلامتی کا وصف لے کر کے آتی ہے اور اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے یعنی یہ رات شیطان سے سلیم رہتی ہے اور شیطان اس میں کچھ بھی عذیت پہنچانے اور برائی کرنے اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سزا اور عذاب سے بھی انسان کو سلامتی ملتی ہے کیونکہ بندہ اللہ کی اطاعت میں مشہول ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے جب کسرت سے آپ اللہ کی اطاعت کریں گے فرمورداری کریں گے تو سزا اور عذاب سے بھی آپ بچا لیے جائیں گے اس رات میں ہر عقمت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے یعنی لوح محفوظ سے لکھنے والے فرشتوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور کسارے سال میں اموات رزق جو کچھ سال کے آخر تک ہوگا اس ساری کے ساری چیزیں لوح محفوظ منتقل ہو جاتا ہے اور ہر عمر محکم ہوتا ہے اس میں کسی بھی قسم کا تغیر تبدل نہیں ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ بھی مالنے کہ اس لیلت القدر میں ایمان اور رجل و ثواب کی نیت سے قیام کرنے والے شخص کے گناہ بھی پچھلے سارے معاف کر دی جاتے ہو بھی گناہیں صغیرہ جو اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے اس حدیث میں جو چیز کہی گی ایمان و احتسابا ایمان و احتساب انہیں اللہ کے وعدہ اور رجل و ثواب کی تصدیق اور عجر حاصل کرنے کے لئے قیام کریں نہ کہ کسی غرص اور کسی ریاکاری اور کسی دکھلاوہ کے لئے وہ کام کریں اگر ایسا ہے تو کوئی فائدہ اس کو پہنچنے والا نہیں ہے تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ قدر والی رات ہے جو ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے یہ آخری اشرہ ہے اس آخری اشرہ میں ہمیں ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمارے لئے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری اشرہ میں اعتقاہ میں بیٹھا کرتے تھے پہلے اشرہ آپ نے اعتقاہ کیا ایک بار پھر آپ نے دوسرے اشرہ میں اعتقاہ کیا اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتقاہ جاری رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی اعتقاہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ تاک رات میں دکھائی گئی ہے کہ میں اس رات کی صبح پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اکیسی وی رات صبح تقیام کرتے رہے اور آسمان سے بارش بھی نازل ہوئی تو مسجد تپکنا شروع ہو گئی میں نے پانی اور کیچڑ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد نکلے ان کی پیشانی اور ناک پانی اور کیچڑ میں لتھرا ہوا تھا لگا ہوا تھا اس میں سب اور یہ آخری عشرے میں اکیسی وی رات تھی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات تاک راتوں میں یہ چیز دیکھ لائی گئی اور ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم کی ہے روایت ہے کہ کسی رات ہم پر بارش برسی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے والی جگہ سے مسجد تپکنے لگی پانی گرنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا کر نکلے تو میں آپ کا چہرہ مبارک پانی اور کیچڑ میں لتھرا ہوا دیکھا یہ صحیح بخاری اسی مسلم کی روایت ہے امام مسلم نے عبداللہ بن عانیس رضی اللہ علیہ وسلم سے بھی ابو سعید خدری جیسی حدیثوں کے روایت کو بیان کیا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر تیسی نیرات پانی کی بارش ہوئے اور اس طرح سے بارش کو نزول ہوا ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرو یعنی لیلیت القدر کو شب قدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو جیسا کی اسے پہلے حدیث میں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے رمضان مبارک کی آخری عشرہ میں اس چیز کو تلاش کرو جیسا کی سیدہ عاشر رضی اللہ تعالیٰ نے کی بھی روایت ہے عبداللہ بن عمر کی بھی یہ روایت ہے اور حضرت عاشق فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری عشرہ میں تاک راتوں میں یقینی ہے اور آخری عشرہ کی تاک راتیں یکیس پچیس ستہ اکیسویں تیسویں پچیسویں ستہائسویں اور انتویسی یہ پانچ تاک راتیں جس میں آپ کو شب قدر تلاش کرنا ہے اور اس آخری عشرہ کی تاک راتوں میں ہی آپ کو شب قدر ملے گا یہ جو معروف کر دیا گیا ہے اور مشہور ہے کہ صرف ستہائسویں رات کو ہی جاگ لو اور اس میں آپ کو شب قدر مل جائے گا ایسا ہرگیز نہیں ہونا چاہیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث ہے اس میں صاف طور پر یہ کہ پانچ تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو وہ حدیث بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو صحیح بخاری حضرت ہے وہ عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلت القدر کا بتانے کے لئے نکلے کہ چلو بتا دو لوگوں کو کہ کون سی رات ہے جو شب قدر کی رات ہے ان پانچ راتوں میں تو کہتے ہیں اللہ اگر رسول جب نکلے تو مسلمانوں میں سے دو شخص جھگڑا کرنے لگے دونوں شخص لڑائی کر رہے تھے تو انہیں بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہیں لیلت القدر کی رات بتانے کے لئے نکلا تھا لیلت القدر بتانے کے لئے نکلا تھا لیکن فنا فنا شخص تنازہ اور جھگڑا کرنے لگے لڑائی کرنے لگے تو یہ اٹھا لی گئی اور ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو یعنی اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے آپ سوچ کے نکلے تھے کہ لوگوں کو بتاؤں لیکن ادھر جھڑا اور لڑائی کے لئے چکر میں اللہ اگر رسول کے ذہن سے عباد نکل گئی اور اللہ تعالی نے آپ سے وہ چیز اٹھا لی تو اللہ اگر رسول فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو یعنی تم اسے نومی جو ہے اکیسویں اور اسی طرح سے تیسویں پچیسویں ستائیسویں اور تیسویں میں تلاش کرو ہو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یعنی تاک راتوں میں سے تلاش کرو تو اس حدیث سے ایک تو یہ بات پتا چلی کہ پانچ تاک راتوں میں ہی آپ کو تلاش کرنا ہے اللہ کے رسول نکلے تھے بتانے کے لیے لیکن آپ سے وہ چیز اٹھا لی گئی حدیث میں تنازہ اور جھگڑے کی نحوست کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے جو انسان آپس میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے خاص کر دین کے معاملے میں تنازہ کرنا اور جھگڑا کرنا یہ خیر و بھرائی میں کمی اور اس کے اٹھ جانے کا سبب ہے دین کے کاموں میں اگر کوئی جھگڑا لڑائی کرتا ہے اور اس طرح سے اس میں جو یہ غلط کام کرتا ہے تو اس سے بہت ساری خیر و بھرائی اٹھا لی جاتی ہے شیخ الاسلام نے تہمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تاک ماضی کے اعتبار سے تو اکیسویں تیسی پچیسویں تیسویں 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 کی رات ہے اور بقیہ اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نو باقی رہنے پر سات باقی رہنے پانچ باقی رہنے تین باقی رہنے پر یعنی اس طرح سے ان کی ترطیب ہے تو کہنے کا مقصد کل یہ ہے کہ آخری اشرے میں تاک راتوں میں آپ اس چیز کو تراش کریں اس کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ظاہر سی بات ہے جن آخری اشرے میں یہ راتیں آتی ہیں اس آخری اشرے کی فضیلت اور اہمیت تو بڑی جاتی ہے چونکہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور ایک ہزار مہینے سے بہتر عبادت اس کو اس میں مل رہا ہے جو تیراسی سال چار مہینے تقریباً منتے ہیں اس لیے عزیز ساتھی اور دوستو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کام کرے اور یہ بہت ہی اہم ہے اللہ نے ہمیں یہ موقع انہائیت فرمایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور اس طرح سے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے ہم زیادہ زیادہ عبادت میں لگ جائے یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے اسی طرح سے آپ یہ بھی جان لیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ستائیسی رات ہی متعین کی گئی ہے اور صرف اسی میں ہی شب قدر ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ ستائیسی رات کو ہی مسجدوں کو سجایا جاتا ہے گلیوں کوچوں کو سجایا جاتا ہے اور اس رات مکمل مکمل طریقے سے لوگ جاکتے ہیں اور باقی راتوں کو ترک کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں یہ کوئی اقلمندی کی بات نہیں ہے حدیث جب ہمیں صاف طور پر بتا رہی ہے کہ مکمل تاک پانچ راتوں میں آپ اس کو تلاش کریں تو ہم اگر صرف ایک رات میں تلاش کریں تو یہ ہمارے لئے صحیح بات نہیں ہے چونکہ یہ شب قدر جو ہے یہ لیلت القدر جو ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے کبھی ستائیسے میں کبھی بنتیس میں کبھی اکیس میں کبھی تیئی سو پچیس میں تو جب تبدیل ہوتی رہتی ہے تو ہم اگر ایک ہی رات کو لے کر بیٹھے رہیں اور ایک ہی رات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں تو ظاہر سے بات ہے اگر ہمیں نہ ملے تو ہمارے لئے خسارہ و نقصار ہوگا اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مکمل جو ہے آخری اشرے میں تاک راتوں میں ہم اس کو تلاش کریں اور یہ ہمارے لئے بہت ہی اور ضروری ہے اور بہت ہی اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیں آپ کہ آپ اگر اس آخری اشرے میں پہنچتے ہیں تو کسرس سے سارے کام کریں اور یہ بہت ہی اہم ہے اور اگر ممکن ہو تو لوگ اعتقاف میں بیٹھیں اور اعتقاف بھی ضروری ہے یہ ایک ہی بہت اہم کام اور نیک کام ہے چونکہ انسان بہت ساری کاموں کو ترک کر کے اور چھوڑ کر کے پورا پکڑ کر کے اور اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے خاطر بیٹھتا ہے تو اس کی بڑی اہمت و فضیلت ہے اس لئے اگر انسان کو موقع ملے تو ضروری یہ کام زندگی میں کرے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیں کہ جو علامتیں ہیں شب قدر کی وہ بھی دو تین باتیں کہہ کہ میں آپ تین بات ختم کرتا ہوں کیسے آپ کو معلوم ہوگا کیا شب قدر کی رات ہے سعی مسلم وغیرہ میں حضرت عوی بن کعبر رضی اللہ Youtube dis Munich کی روایت ہے کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علمہ کی بتلایا ہے کہ لیلت القدر کی علامات میں سے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس صبح سورج جب تلو ہوتی ہے تو اس میں تماثت نہیں ہوگی گرمی نہیں ہوگی تو گویا کہ جو رات گزری ہے وہ لیلت القدر کی رات ہے جب صبح سورج تلو ہوتا تو تماثت نہیں گرمی نہیں تو ایک علامت اللہ کی رسول نے یہ بتلائی ہے دوسری علامت اللہ کی رسول نے بتائے جو صحیح بن خدیمہ میں ہے صحیح بن خدیمہ میں کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر یعنی جو ہے معتدل نہ ہوگی نہ تو گرم اور نہ ہی سرد یعنی وہ راج جو ہے نہ تو گرم ہوگی اور نہ ہی وہ بہت زیادہ سرد ہوگی اس دن صبح جب سورج طلو ہوگا تو وہ سورج جو کمزور ہوگا اور سرخ طلو ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ سورج طلو ہوگا تو سرخ طلو ہوگا اور کمزور ہوگا اس میں نمازت اور گرمی گویا کی نہیں ہوگی تو ایک علامت یہ بھی بتلائے گئی ہے کہ وہ رات گرم اور سرد بھی نہیں ہوگی اور صبح سورج بھی کمزور ہوگا اور صرف تلو نہیں ہوگا تیزری علامت امام تبرانی نے حسن صنعت کے ساتھ بیان کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ لیلت القدر روشن رات ہوتی ہے نہ تو بہت زیادہ گرم اور نہ ہی بہت زیادہ سرد ہوتی ہے اس میں کوئی ستارہ بھی نہیں پھیکا جاتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ستارہ ٹوٹتا ہے شہاب سابق ساقیب جو گرتا ہے شہطاروں کو مارک بھگانے کے لیے وہ ٹوٹتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے تو جب لیلت القدر کی رات ہوتی ہے شب قدر کی رات ہوتی ہے تو اس رات میں جو ہے شہاب ساقیب جو ہوتا ہے وہ نہیں ٹوٹتا اور نہیں گرتا ہے اس طرح سے وہ ایک علامت ہے کہ گویا کہ جس رات شب قدر ہوگی لیلت القدر ہوگی وہ نہ تو بہت زیادہ گرم ہوگی اور نہ ہی اس طرح سے بہت زیادہ سرد ہوگی اور اس رات میں کوئی ستارہ بھی نہیں ٹوٹے گا شہاب ساقیب نہیں گرے گا اسے طورانی نے روایت کیا ہے تو یہ لیلت القدر کی علامات میں سے یہ تین حدیث صحیح ہیں یہ تین حدیث ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان تین حدیثوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کوشش کرے اور دیکھے کہ یقیناً اس کو یہ رات ملی یا نہیں ملی اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے یہ بھی جان لیں آپ کہ جس شخص نے شبے قدر کو یا لیلت القدر کو پا لیا حاصل کر لیا اس میں اس میں قیام کیا اس میں اس نے جو ہے نوافل کے ادائیگی کی قرآن کی تلاوت کی اور اسی طرح سے بہت ساری عبادات کی ذکر و عذکار دعا سارے کام اس نے کیا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس نے اس علامتیں بھی مل گئی اور تو اس کو وہ چیز مل گی اور حاصل ہو گی ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اعتبار اخلاص نیت کی ہوگی کوشش اس کی ہے جو اس کوشش کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کتنا وہ مخلص ہے اپنی عبادت کے کرنے میں اب رات رات بھر لوگ جاکتے ہیں خوب عبادت کرتے ہیں لیکن ان کی نیت اگر لوگوں کو دکھلاوے کی ہے اگر ان کی نیت اس لیے ہے کہ ہم اس میں کھانا کھائیں گے بریانی کھائیں گے لوگوں میں تقسیم کریں گے اور لوگ مجھے سمجھیں کہ میں بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو کھلانے والا پلانے والا ہوں یہی صورت حال ہے اپنے معاشرے میں آپ نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ لوگ رات رات بھر جاکتے ہیں چائے نوشی چلتی ہیں بریانی چلتی ہیں کھانا چلتا ہے اور اسی طرح سے بہت سارے اوٹ پٹان کام چلتے ہیں رات رات بھر ہوتلیں کھلی رہتی ہیں اور رات رات بھر جاکتے ہیں اور نام دیتے ہیں کہ شب قدر ہے آج میں رات شب قدر کی رات کو میں جاگ رہا ہوں اس طرح سے جو ہے میں اللہ کی خاطر جاگ رہا ہوں یہ اگر نیت ان کی صاف نہیں ہے تو یقین مانئے کہ ان کے لئے کوئی فادہ نہیں ہے اگرچہ یہ علامتیں پائی جائیں اگرچہ اس کو علم ہو یا نہ ہو اس لیے کہ یہ چیز بہت اہم ہے کہ کسی بھی کام کو جو آپ کر رہے ہو تو اس عبادت کے لئے ضروری ہے کہ آپ مخلص ہو اس عبادت میں آپ مخلص ہو آپ کی وہ عبادت خالص اللہ کی خاطر ہو اللہ رب العالمین ہی کے خاطر ہوگا تب ہی آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ورنہ نہیں پہنچ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں شب قدر ہی کی رات کوئی بھی عبادت ہو نماز روزہ زکاة حاج عمرہ یا لوگوں کو کھلانا پلانا صدقہ خیرات جو بھی چیز ہوں اگر مقصد ریاکاری اور دکھلاوہ ہے تو آپ کو وہ چیز دنیا میں مل کے رہے گی لیکن اگر مقصد صالح نیت ہے نیک نیت ہے اللہ کی خاطر ہے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو رضا کرنے کے لئے تو یقین مانئے آپ کو دنیا میں بھی اس کا عجر ملے گا آخرت میں بھی اس کا عجر ملے گا اس لئے انسان کو اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے اسی نیت کے ساتھ ساتھ انسان وہ کام کرے تو اس کے لئے فائدہ ہوگا ورنہ کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچ سکتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ کرتا ہے بہت کچھ کرتا ہے اور اتنا کر جاتا ہے کہ اس کا نام عمال بھر جاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا عمل جو ہے مچھر کے پر کے برابر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھوس کے برابر ہے اللہ تعالیٰ سے پھوک مار دے گا اور اڑ جائے گا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی آپ نے پڑھا ہوگا نا وہ حالتاک حدیث الغاشیہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو وہ بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں بہت زیادہ کام کرتے ہیں بہت زیادہ اللہ کے سامنے ہر دم سجدہ ریز رہتے ہیں لیکن ان کا عمل جو ہے وہ بھوس کے مطابق ہے وہ اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے ایک آدمی ایسا ہے گا کہ اس کا عمل پہاڑ کے برابر ہوگا لیکن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا عاملت انہ سے بھوس کے مطابق ہے اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا چونکہ اس کے سارے عامل بیکار اور برباد ہیں کیونکہ اس کے عامل میں خلوس نہیں تھا للہیت نہیں تھی اللہ کے رضا نہیں شامل تھی وہ اس میں دکھلاوا تھا ریاکاری تھا اس لیے آپ رات کو جاگتے ہیں رات و رات خوب عبادت کریں یقیناً کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس آخری عشرے میں ہم پہنچے ہیں تو ہم خود اس آخری عشرے کی اہمیت و فضلت کو سمجھیں لیکن یہ بھی معلوم بنا چاہے کہ اس میں خلوس واللہیت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے ورنہ آپ پھر آئے گا آپ کے عبادت چلی جائے گی اور آپ کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے اس لیے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اللہ کے بطلائے و طریقے کے مطابق کریں اللہ کی مرضی کے مطابق کریں اور اس کام میں خلوس واللہیت ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بطائے و طریقے کے مطابق ہو سنت کے مطابق ہو آپ کے لئے آئیڈیا اور نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی اور نہیں ہے اس لئے عزیز ساتھ اور دوستو اس آخری عشر کی اہمیت کو سمجھیں اس کی فضلت کو سمجھیں یہ بڑی اہم چیز ہے بڑی اہم عبادت ہے اور یہ بہت اہم آخری عشرہ ہے اس لئے اگر ہم تمام چیزوں کو کریں گے تو یقین مانی آپ کے لئے بہت ہی نفع بخش ہوگا آخری عشرہ میں زیادہ زیادہ عبادت کرنی کی توفیق نہ فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادتوں میں مخلص بنائے اللہ کے خاطر جو کچھ ہم کریں اللہ کے رضا کے خاطر کریں کسی اور کے دخلاوہ اور ریاکاری اس میں شامل نہ ہو اللہ تعالی ہم کو آپ کو تمام لوگوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور اسی طرح سے جو لوگ بیمار ہیں جو بھائی ہمارے بیمار ہیں اللہ تعالی ہم کو شفا کامل عاجلتہ فرمائے اور جو بھائی ہمارے پریشانہ اللہ تعالی ہم کی پریشانیوں کو دور کریں جو بھائی مقروض ہیں اللہ تعالی ہم کی قرض کے اداگی کا کوئی راستہ کھول دیں اور جو بھائی ہمارے اپنی عبادتوں میں سستی کرتے ہیں غفلت برتے ہیں اللہ تعالی ہم کی سستی اور غفلت کو دور کر دیں اور زیادہ زیادہ اس آخری عشرے میں عبادت کریں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ